اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شکری اسلام با سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویستوحید صاحب ناظرین کراچی کے مسائل پانی کچھرہ ٹرانسپورٹ ان مسائل پر سیاست ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اب اس کے حل کے لیے وزیر قانون جناب فروغ نسیم صاحب آئین کے آرٹیکل ایک سو انانچاس چار کے تحت وہ کہتے ہیں کراچی کا انتظامی کنٹرول وفا کے حوالے کرنے کے حوالے سے انہوں نے تجویز ایک پیش کی ہے ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کراچی میں کیا یہ ممکن ہے کیونکہ ایک ردعمل بڑا سٹرونگ قسم کا آیا ہے پاکسان پیپلز پارٹی جس کی صوبے میں حکومت ہے ان کی جانب سے اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کراچی پر غیر آئینی قبضے کی کوشش کی گئی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا دوسرا اہم موضوع پنجاب میں انتخابی ہلکہ بندیوں کا اعلان اور کیا نئے بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں تیسرا عام موضوع مولانا فضل ریمان صاحب کی اگلے ماہ لوگ ڈاؤن کی کال پاکسان پیپلز پارٹی نے اگرچہ اخلاقی حمایت کا اعلان ضرور کیا لیکن عملی طور پر معذرت ہی کرتے ہوئے دکھائی دیئے نون لیگ کی اس پوزیشن کیا ہوگی اس معاملے کے حوالے سے اور کیا مولانا صاحب یہ دھرنا اگلے ماہ دیں گے چوتہ اور اہم موضوع رہے گا پارلیمان کا اجکم مشترکہ اجلاس جس میں اپوزیشن کے احتجاج اور شور شرابے کے باوجود صدر مملک جناب عارف الوی صاحب نے ایک دعا دھار تقریر کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اور بھارت کی جانب سے جو یک طرفہ غیر آئینی اقدام لیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں عالمی برادریوں اور خصوصاً اقوام متحدہ کو بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہ کیا گیا یہ مسئلہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے شدید خطرے کا سبب بن سکتا ہے حارون صاحب کراچی کے مسائل کے حوالے سے ایک سٹریٹیجک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی وزیراعظم کی جانب سے جس کے سربراہ بھی فاروغ نصیم صاحب اور فاروغ نصیم صاحب نے کل ہمارے ہی چینل کے پروگرام ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ معاملے کو قانونی جنگ کی طرف ہو لے جائیں گے سپریم کورٹ کی طرف لے جائیں گے اگر سندھ نے سندھ حکومت نے تعبون نہ کیا دیکھئے یہ ہے شک 149 آئے ان کے شک 149 کے طرح بفاقی حکومت چند معاملات پر سبای حکومت کو ہدایات دے سکتی ہے ان میں قومی یا فوجی احمیت کے حامل ذراہ معاصلات کی تعمیر مربت یا اس کے کسی سے امن و سکون یا اقتصادی زندگی کے لیے سنگین خطرے کی صورت میں ہدایت جاری کر سکتی ہے تو اس میں جو انٹرپوٹیشن ہو رہی ہے بیسیکلی وہی غلط ہے کہ اس کو کنٹرول سنبھال لے گی کنٹرول کیا سنبھال لے گی بدون نے انسٹرکشن دے گی اس سے ظاہر ہے کہ بڑی لہر تو اٹھے گی اس طرح آپ کی وہ جو وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہ غیر آئی نہیں اقدم غیر آئی نہیں کیا ہے یہ صاحب صاحب لکھا ہوا سامنے اور اگر آپ چاہیں تو میں انگریزی میں بھی پڑھ دیتا ہوں تو اس میں امبیگویٹی کہاں ہے وہ ہدایت دے سکتی ہے البتہ اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں اس کی سیاسی امپلیکیشنز یہ ہیں جو پہلے ہی وہ غیر آئی نہیں کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ سو فیصد آئی نہیں ہے امپلیکیشنز اس کی سیاسی یہیں جھگڑا شروع ہو جائے گا امکیوں والے بھی لڑنے جھگڑنے کے لائر وقت تیار کو بانے چاہیے پیپلز پارٹی والے بھی تیار اور ہمارے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں تو اللہ کو موقع دے وہ لوگوں سے پوچھیں یار کسی بات پہ جھگڑا ہو سکتا ہے کوئیسا کام ہے جس پہ ہم جھگڑے شروع کریں تو یہ طریقہ نہیں ہے دیکھیں مسائل تو سنگین ہیں کرچی کے چار ہیں ٹرانسپورٹ ہے کوڑے کا ہے پانی کا ہے اور چوتھا کیا ہے ٹرانسپورٹ کا ٹرانسپورٹ کا نہیں چار سنگین انفرسٹرکچر کو تو سارے ملک میں برا حال ہے کراچی میں خیر خرابی تو ہے لیکن وہ کرائیسز نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے سڑکے بننی چاہیے پول بھی بننی چاہیے شہر اب آخری مصطفہ کمال کا دور تھا اس کے بعد وہ قبل ذکر کام نہیں ہوا برائے نام ہی ہوا اس شہر کو برباد کس نے کیا ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہے گیارہ سال سے اس کی حکومت ہے گیارہ سال میں گیارہ بسیں نہیں خریدیا دس خریدیا پانی کے فور وہیں پڑا ہوا ہے کوڑا جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز اور ویشنگٹن پوسٹ بھی لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شہر ہے دنیا میں جو وہاں کوڑا نہیں اٹھا جاتا دنیا کے ہر گاؤں ہر شہر میں اٹھا جاتا ہے کرچی میں نہیں اٹھا جاتا اس کی وجہ ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ انکومپٹنٹ بھی ہے پولٹیکل ویل بھی نہیں ہے اور کرپٹ بھی ہے سوچ دیں ایم کی ایم جس کے اب منڈیٹ تو اب منکسم ہے پیٹی آئی کے پاس بلدیاتی ادھاروں کا منڈیٹ نہیں چکے وہ پہلے کا ہے زیادہ منڈیٹ ان کے پاس ہے اچھا تو اب کیا ہو پارسی میں کہتے پسچے باید کرت تو اب کریں کیا کریں دیکھیں یہ ہے یہ حل نہیں ہے یہ اول دو مجھے شبہ ہے کہ یہ کریں گے بیسے یہ کہ ان کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں پرائیر منسٹر آوس کے وہ چودہ ستمبر کو اعلان کر دیں گے کراچی کے دور کب کر رہے ہیں اس دن اعلان کر دیں گے اعلان تو عبران خان صاحب بلدیاتی الیکشن کا بھی کرنے پہ تو لے ہوئے ہیں پارٹی ساری کہہ رہی ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہے خان صاحب ہم پر اہم کریں نہ کریں اعلان کر دیں گے مگر اسے ہوگا کچھ نہیں اس لیے کہ بھائی یہ کام ہو سکتا ہے وفاق صوبہ اور ایم کیوم ایم کی ایک نفسیاتی وہاں اہمیت بہت زیادہ ہے سیٹیں زیادہ نہیں ہیں لیکن نفسیاتی اہمیت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ان سب میں اتفاق رائے ہو اس لیے کہ یہ تو ہر وقت یہ وہ بچے ہیں جو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑنے جگڑنک لے تیار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے بال نوچیں گے ایک دوسری کے بیزتی کریں گے ٹویٹ پر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اس سے ہماری عزت بڑھے گی پارلیمنٹ میں چیخیں گے عزت نہیں بڑھ رہی اس سے سہسداروں کی کم ہو رہی ہے یہ ہم آہنگی سے ہو سکتا ہے یعنی مزیراعظم صاحب تششریف لے جائیں کراچی اور سندھ کیبنٹ کو کھانے پہ بلائیں اور انہیں اعتماد میں لیں اور ایم کیوم والوں کو بھی اعتماد میں لیں یہ پیار محبت سے کرنے والے کام ہوتے ہیں یہ اس طرح کرنے کے کام ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور پیسے کھا جاتے ہیں آج ایم کیوم کا کیا حال ہے وارٹر بورٹ میں کتنے میں لازم ہوں گے آپ کے خیال میں میں خیال ہے اٹھارہ ہزار ہیں آپ اس میں سے چھ ہزار آدمی اگر وہ جمع کر لیں تو میں مان جاؤں گا ہیں ہی نہیں تنخواہیں لی جاتی ہیں وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اٹھارہ سو جو ہیں وہ ہیں اس کے سیٹی وارڈنز اس میں میرے خیال مشکل سے دو تین سو ڈیوٹی پہ جاتے ہیں باگے گھروں میں کام کرتے ہیں واسیم اختر صاحب آج یہ ایشو ریز بھی کر رہے تھے واسیم اختر ہی تو اس کا ذمہ دار ہے ایشو کیا وہ خاک ریز کر رہے تھے آچھا جی بلدیا میں وارٹر بورٹ میں لوگ ڈیوٹی پہ ہی نہیں آتے وہ مصطفیٰ کمال نے جب چیلنج کیا تو بھاگ کیوں گئے تھے میں نہیں کہا تھا مصطفیٰ کمال کام یا ہوئی رہتے یا نا کام ہوئی رہتے ہیں تو طریقہ ہی نہیں ہے مجھے یہ جو بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی پنڈی میں ایک آدمی ہے میری اس سے ملحقات نہیں ہے کوئی کوشش کروں گا اس سے رابطہ ہو جائے اس سے پوچھوں گا سر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کر سکتے ہیں وہ بڑے استاد ہیں بڑے لائک آدمی ہیں وہ ان کو بلا کے کہہ سکتے ہیں بھائی میل جل کے کر لو تو کر لیں گے استاد نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جماعت اسلامی کیس ہے ایڈ آوز میں ہم کھڑے تھے بڑے پرانی بات ہے اور وہ ایک confusion تھا کیا کریں افغانستان وہ یہ کیا کریں وہ کیا کریں ایک آدمی آیا بڑا بہا بڑا معزز آدمی اس نے کہا چھیڑو چلا گیا چھیڑو کہتے ہیں پنجابی میں چرواہے کو چھیڑو چلا گیا بھیڑوں کو راستے کا پتہ نہیں ہے تو بھیڑوں کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا اشارہ محدودی کی طرف تھا مولا محدودی کی طرف بابقار آدمی تھے وہ اپنا جو ہے اس کراچی کا چروہہ کوئی نہیں اوہے سوہی صاحب اس کا حل کس طرح سے نکالا جائے حل تو بعد میں آتے ہیں ایک کیمپین بھی چلائی گئی تھی وفا کی یہی علی زیدی صاحب تھے یہ سارا جو ہے نا اسی جو چونہ پٹی جو ہو رہی ہے اس سے تو کچھ نہیں ہو نا دیکھیں دیکھیں ون فورٹی نائن فور کی تجوید سے اس صوبہ سندھ کے اندر میں خود تعلق وہاں سے ہے ستر کی دہائی سے بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں اور میرا رول سندھ سے تعلق ہے لڑکانہ سے تعلق ہے یہ اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے سندھی اور مہجر ان کی ایک پوری تاریخ ہے لسانی تفریق کی اور اس تجویز سے چاہے اس کے پیچھے نیت کوئی بھی ہو لسانی تفریق کو بڑاوہ ملے گا اور دوسرا ایک پوری تاریخ سے میں کہتا ہو تو ستر کی دہائی سے تاریخ ہے ممتاز بھٹو جب چیف منسٹر تھے انہوں نے ایک لینگویج بل پاس کیا کہ جی آفیشل لینگویج ہونی چاہیے پروونس کی اس پر جگڑے ہوئے اس کے بعد پھر ایک کوٹا سسٹم پہ تفریق ہوئی دہی اور شہری علاقوں کی پھر اس کے بعد ایمگیم کی سیاست آگئی ان کو موقع ملا انہوں نے پرتشدد کاروائیاں کی پرتشدد سیاست کی ادم برداشت کی اور ہر طرح کی لسانی وہاں پہ فسادات ہوئے ہیں اس کے اندر اس طرح کی تجویز اسی ورح سے فاروق نصیم صاحب اب دفاعی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ صرف تجویز ہے یہ میری ذاتی رائے تھی یہ میں نے سٹرڈیجی کمیٹی کے اندر سفارج دینی تھی اب وہ پھر وہ پی ایم کو دوں گا اس کے بعد ہوگا ان کو اب اندازہ ہے کیونکہ دیکھیں جی ڈی اے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہترین سیاسی حریف ہے پیر پگارہ جو بہت کم بولتے ہیں لاکھون کے مرید ہیں انہوں نے بھی منا کر دیا میرے پاس وٹسپ گروپ پہ سندھ سے جتنے بھی انٹلیکچولز ہیں قوم پرس جماتے ہیں سب اس کے خلاف ہیں اور اسی ویرہ سے بلاول بھٹو جو ہیں وہ یہ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں ہیدر آباد میں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ ہے ایمکم کا بھی مسئلہ ہے اس تجویز کے پیچھے ایک سیاسی جواز ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکم اپنی ناکامیوں کو جو نہیں ڈیلیور کر سکے کراچی میں سندھ کے اندر اس کو اس سے کور کریں گے تو سیاسی جواز آپ نہ دیں ایک بات دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ سندھ کارڈ استعمال نہ کریں کیونکہ ستر کے اندر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کراچی سے جیتے تھے اب وہ سکڑ سکڑ کے جو ہے وہ یہاں پر آگئی ہے اب اسے کہاں پر لے کے جائیں گے تو آپ بات کریں مین اسٹیم پولٹیس کی جو آپ کا خاصہ ہے سکڑ سکڑ کے کہاں پہ آگئی ہے پدرون یوراب بن گئی ہے پھر دہی علاقوں میں تو یہ ایک خطرناک رجان ہے لیکن ایک مقصر سے بات کروں گا تین سیاسی ایک آئی ہیں کراچی کے اندر پی ٹی آئی جس نے چودہ سیٹل نہیں ہے ان کے پاس انتظامی ڈھاچہ نہیں ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے نہ سیاسی اس میں سوجبوج ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے ہیں وزیرا دیمران خان صاحب کو جو بھی لوگ وہاں پر ہیں دوسرا ایمکو ایم ان کا تنظیمی ڈھاچہ اب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور ان کے پاس وہ نہیں ہے سپورٹ جو ان کی پہلے تھی تیسری پاکستان پیپلز پارٹی وہ یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کو وہ سیاسی طور پر نہیں جیت سکتے اس ورہ سے وہ ڈس انٹرسٹڈ ہمیشہ نہ رہے کراچی میں تو کراچی ایک یتیمی مسکینی کا جو ایک وہ ہے نا اس کا حل جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایم پاورڈ لوکل باڈیز شورٹ ٹرم کے اندر یہ ہے کہ امران خان جائے کور کمانڈر کو بلائیں ڈی جی رینجرز کو بلائیں امکم کے میر کو بلائیں اور چیپ ملسٹر کو بلائیں سب کو بلائیں جس طرح دوہزار تیرہ کے اندر ہوا جانرائیل شریف صاحب کے زمانے میں جب آرمی کریک ڈاؤن ہوا آپ شورٹ ٹرم کے اندر یہ ہے لانگ ٹرم کے اندر یہ نہیں ہے مقامی پلس ہے وہاں پہ پورا لوکل گارنٹس سسٹم اندرکت ہونا ہے پہلو حارون صاحب یہ بھی ہے بلاول بھٹو صاحب جن کے کبھی بھی پریس کانفرنس میں نہیں ذکر ہوتا تھا کراچی کے ان مسائل کا وہ مسائل کی طرف ان کی توجہ مبزول کرانے میں فروغ نسیم صاحب کافی کامیاب ہوئے آج پیپلز پارٹی کے لیے یہ تو بہت بڑا واقع ہو گیا صرف اور صرف کراچی کے مسائل کی بات کی 162 عرب روپے کہتے ہیں وفاق نے اعلان کیا تھا ایک روپے بھی کبھی دو سو عرب کہتے ہیں کبھی ایک سو باسٹھ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وفاق کو ان پر اعتبار نہیں ہے وہ وزیم اختر نے بھی کہا کہ پیسے کھا جائیں گے اور بڑے کمزور ہیں اور بڑے تاخیر سال لگ جائے گا بات یہ ہے بچے کو چاہیے روٹی وہ رو رہا ہے یا دوچ پہلا چاہیے اس کو چاہیے ایک تو یہ ہے کہ بچے بیمار ہے تو اس کا علاج ہوگا وہ تو مرحلہ بار ہوگا پھر انشاءاللت سے اتیاب ہو جائے گا اگر علاج ٹھیک ہوا وہ کھلنے کو اتنے لگے گا سکول جانے لگے گا پھر کالج پھر یونیورسٹی چلے جائے گا وہ تو ایک پروسس ہے ہر جینوین چیز بائی پروسس ہوتی ہے گریجویل ہوتی ہے جیسے انٹ پہ انٹ رک کے دیوار بنتی ہے وہ تو ان میں سے کوئی کرنے کا نہیں وہ تو اس بیبل باڈی کو تو چھوڑ دیں اس کے درکارڈ ہمارے سامنے گیرہ سال کا ایم کیوں کا بھی تعمیر و ترقی نہیں کر مصطفیٰ کمال وزی لاسٹ مہن فراوانی سے پیسہ تھا خرش کیا گیا مہنتی آدمی تھا ارگنائز اس نے کر لیا اس سے زیادہ نحمت اللہ خانہ کیا جس نے وسائل پیدا بھی کیا پہلے اداروں کو کنونس بھی کیا مجھے نحمت اللہ خانہ کہا یہ میرا منشور ہے اس میں پڑھ لیں اس میں گرینری کہیں نہیں ہے مگر یہ بھی میں نے کر دیا ٹھیک ہے کراچی کے ایک شہری نے مجھ سے کہا قائد آزم کے بعد یہ پہلا بڑا لیڈر ہے وہ قائد آزم سے نحمت اللہ خان کا کوئی معادنہ نہیں تھا اس لیے تو میں نے کہا اس سے کچھ میں سا انڈسٹینڈک ہو گئے نحمت اللہ خان تھا میر تھا میں کام کرنا چاہتے تھا کام کر دیا جب میر کو کرنا چاہیے ہے انہوں نے کر دیا تو وہ اپنا جو ہے بعض میں مشرف صاحب نے دیکھیں جب سیاسی مسلحتیں غالب ہوں جب انتقام کا جذبہ ہو سوال یہ ہے کہ یہ پروگرام ہم نے کرنا ہے تین آدمیوں نے وہ ہیں آپ ہیں میں ہوں اگر تو ہم مشورہ کر کے پروگرام کرنا چاہتے ہو تو ہو جائے گا بہت اچھا نا سی تو اچھا ہو جائے گا لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو نیچہ دکھانا یا عباس صاحب کو نیچہ دکھانا پروگرام تو کیا بھاڑ پہیں پھر نیچہ دکھا لیں جب آپ انتقام لیتے ہیں تو آپ زندگی بسر نہیں کرتے آپ صرف انتقام لے سکتے ہیں زندگی بسر نہیں کر سکتے یہ جو جب آپ کے فرسٹ پریریٹی متین کرتی ہے آپ کا ترجمہ فرسٹ پریریٹی کراچی کی ترقی ہے لوگوں کے مسائب کا علاج ہے سی بریج بچھانا ہے پانی پینے کے لیے دینا ہے بسیں چلانی ہے اور لاہور میں ایک سال میں بن سکتی ہے تو وہاں گرین لائن ایک سال میں کیوں نہیں ساڑھے تین سال نواز شریف نے جائے کیے ایک سال انہوں نے کیا اب یہ کہیں گے ہمیں تو ان پہ بروسہ ہی نہیں ہے بروسہ نہیں خود تو بنا دو گرین لائن میں کیا ہے وہاں تو سباہی حکومت کوئی بلڈوزر کے سامنے تو نہیں کھڑا ہوا وہاں کوئی سیمٹ کے ٹرک تو نہیں رکیا کوئی سریعت تو نہیں رکیا ویفاق نے کیا کیا کنفیوزٹ can you believe me it is the fifth day میں علی زیدی کو تلاش کر رہا ہوں can you believe me اب میرے تاثر یہ تھا کہ علی زیدی یہ کام کا آدمی ہے ابھی میں کوئی ہے ان کے خلاف رائے کوئی میری بری نہیں ہے متحرک آدمی ہے یہ خوبی تو ہے ان میں کام تو کرتے ہیں حتی کہ کیابنٹ ویٹنگ میں نہیں آگی کام کر رہا ہوں نہیں وفا کے وزیر تو بہت سارے ہوتے ہیں اکثر نکمہ ہی ہوتے ہیں علی زیدی کے بارے میرے تاثر یہ ہے کہ وہ کام کا آدمی ہے لیکن ترتیب ملاعظہ فرمائے میں نے اس کو حسد عمر کو ایک میسیج کیا کہ اب انہیں زہمت نہ دیں کافی انتظار کر لیا اور یہ لکھا مذاق میں آپ کی پارٹی کے ساتھ صرف ایک رشتہ ہو سکتا ہے وہ طلاق کا ہے ٹھیک ہے اس نے بھی اسی طرح کہ مجھے میسیج کیا کہ کیا اس کے بعد مرگی حلال رہے گی حرام رہے گی میں نے کہے مرگی تو حلال میں حلال ہوتی ہے مرگی کو کون چھوڑتا ہے بات یہ ہے کہ یہ سارے نان سیریس ایکٹرز ہیں فلم بن رہی ہے دریکٹر سیریس نہیں ہے پروڈیوسر سیریس نہیں ہے اداکار سیریس نہیں ہے لائٹمن سیریس نہیں ہے یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ کیمرے والے دو تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں سارٹ نکال رہے ہیں ایک سنکرونائزیشن ہے یہ ٹیم برک ہے جب ٹیم نہیں ہے سب سے ہم بات کیا ہے جو مجھے شروع میں کہنی چاہیدھی there is no road map جب نقشہ نہیں ہے مکان کان سے بنے گا کیا عمران خان کے پاس نقشہ ہے نہیں ہے کیا وسیم اختر کے پاس ہے جو اختیارات وسیم اختر کے پاس ہیں تھوڑے ہیں زیادتی کی گئے اختیارات لیے گئے دینے چاہیے بل دیاتی ہے داروں کو وہ جہاں اختیار ہے وہاں وہ کام کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے پاس جہاں اختیار ہے وہ کہتے اپنا جو یہ چونکہ لیبر لیڈر ہے جو آپ نے کہا تھا سعید غنی صاحب لیبر لیڈر کا کام ہوتا ہے پریشر بیلڈ کرتے چلے جانے آج آپ گزارے یہ ساری میں ہمکمل کرلوں سعید غنی صاحب ایک سو باس اٹھرم نہیں دیے اوہ بھائی کوڑا تو اٹھاؤ سعید غنی خدا کا واسطہ ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں بچے دکھی ہیں گھروں میں عورتیں رہ رہی ہیں بڑے رہ رہے ہیں اپنا لوگ ساری دنیا میں پاکستان کی زلط اور بدنامی ہو رہی ہے وہ کوڑا اٹھانے کے لیے ایک سو باس اٹھرم نہیں چاہیے you have the capacity اگر آپ کے پاس capacity نہیں آئے تو اسے مدد مانگ لیں صرف وفاقی حکومت کو تو چھوڑی دیں کس نے روکا ہے وفاقی حکومت کو تو چھوڑی دیں کراچی کے سنتکار پچاس اٹھرم پہ انہیں دے دیں گے اگر یہ ثابت کریں جب ملہ عمر نے گندوں کا مقابلہ کندار تو گندوں کی گرفت میں تھا تیس لڑکے تھے اس کے پاس انہوں کو شہر کے تاجروں نے کندار کے تاجروں کی کیا سید کراچی کے مقابل میں وان پرشنٹ بھی نہیں گاڑیاں بھی لے دیں اسلا بھی لے دیا جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ہر دنیا زمین و آسمان کے ہر چیز آپ کے مدد کرتی ہے جب آپ سنتکرے ہیں بات بات کیا ہے کہ کراچی کو دیکھنے کا عادثہ جب اگر ناقص ہو فالٹی ہو چاہے وہ ریاست پریاستی ادارے ہو چاہے مختلف ادوار کی قوتیں ہو انہوں نے گزشتہ تین دہائیوں میں اس کو دیکھا ایک لاو نوڈر کا مسئلہ اور ایک ٹررزم کا مسئلہ بلکل ایک ہے یہ مسئلہ دوسرا گورننس کا مسئلہ ہے تیسرا سیاسی مسئلہ ہے آپ سیاسی انجنئرنگ نہ کریں جیسے کل چیف جسٹس نے کہا تھا تین دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے سیاسی انجنئرنگ کی کس طریقے سے لوگوں کو اسٹال کیا کس طریقے سے اپروٹ کیا آپ کا کوئی کام نہیں ہے دوسرا یہ کہ گورننس کا مسئلہ ہے وہ کس چیز سے صحیح ہوگا لوکل باڈی سسٹم جس طرح ملک کے پوری دنیا کے جو سب سے عبادی والے شہر ہیں جس طرح وہ گورن ہوتے ہیں اس طرح ہونا ہے نیو یورک ہے اور دوسرے ہیں ٹوکیو ہے بیجنگ ہے اس طرح سے ہوگا اور سر ایک شدی سے ایک شدی سے دنیا میں ہو رہا ہے اس کے لیے لوکل باڈی سسٹم آپ کو کرنا پڑے گا اختیارات دینے پڑیں گے اور مقامی پولیس دینے پڑے گی آپ ادبار کریں اس سیٹ اپ پہ ٹھیک ہے اور ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آج یہ کودہ اٹھا لیں چلے آج یہ کودہ اٹھا لیں پھر سولہ ہزار کودہ آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے روڈ پہ چل رہے ہیں جس کے اندر ہر دو قدم پر ایک کھائی ہے اور یہ کتنا پڑا گھڑا ہے اس کے اندر آپ گر جاتے ہیں تو چاہے وہ علی جاتی صاحب کرے چاہے وسیم اختر کرے کوئی بھی کرے یہ ہاف آٹڈ وہ نہ کرے جو ٹی وی سکرین ہے اس کو گرم کرنے کی کوشش نہ کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی آخری مثال دوں گا پچیس سیکنڈ کی مثال دوں گا جب سٹرائک سہ رہی تھی جب یہاں پہ خون خرابہ تھا میں نے ایک ملٹن کمانڈر سے پوچھا لیاقت آباد کے اندر میں نے کہا مسئلے کا حل کیا جیسی آپ جاتے تھے جنرلسٹ وہ گھیر لیتے تھے آپ کو میں نے کہا مسئلے کا حل کیا اس نے کہا کہ آپ اس کو تعلیم لگائیں چاہ بھی ہمیں دے دیں گے یہ مسئلہ ہے کنٹرول کا کنٹرول کا کریں لیکن اس کو بہتر تو کریں شہر کو بالکل اور حارون صاحب بھی جیسے کہہ رہے روڈ میپ ہی نہیں ہے نقشہ ہی نہیں ہے تو گھر کیا تعمیر کرنے کی طرح جائیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے ہارون صاحب آج بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بات کے ایک تو وہ ہر بات کو جوڑتے ہیں ملک ٹوٹنے کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے بھی ملک ٹوٹا تھا اور انہوں نے کہا پہلے بھی بنگلہ دیش کل بھی بنگلہ دیش بنا تھا اگر ظلم اس طرح سے جاری رہا یہ بلیک مہ لیں گا یہ بلیک مہ لیں گا جیسے گھر میں کوئی بچہ کہے کہ پچھلی دور پہ کہ جب آپ مجھے ناراض کیا تھا آپ نے گھر میں آگ لگا دی تھی میں نے تو آپ پھر کہا آگ لگ جائے گی تو یہ بچے گانہ باتیں ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کے زخم ہرے نہ کریں چیف افارمی سٹاف جنرل یائیہ خان اس کے نانا بھٹو اور شیخ مجیبر رحمان تین اس کے بنیادی ملزم ہیں جب اس کو چھیڑیں گے تو بھٹو کا ذکر آئے گا اور اچھے الفاظ میں نہیں آئے گا ملک نہیں ٹوٹ سکتا انیس سو اکتر بہت دور رہ گیا ملک توڑنے کی کوئی کوشش کرے گا اس کی لوگ ٹانگیں توڑ دیں گے اور سٹیٹ پر یہ لال مسجد والوں گفتگون نہ کریں انہوں نے ایک طرف سے عمران خان صاحب کو مودی سے بھی انہوں نے کمپیرزن ڈرو کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ کیا مزاق ہے کہ ایک جانے مودی کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف مودی نے مقبوض کشمیر پر جس طرح سے غیر آئی نہیں تحریکی سے قبضہ کر لیا آپ کراچی پر یہی کر رہے ہیں نہیں دیکھیں بلاول بھٹو کے جو جو ایک امیج بنا نا کہ لبرل پروگیسر واقعی ہیں اپنا اچھا امیج بنا رہے ہیں انسانی حقوق کی انسانی حقوق کی اس پر بات کرتے ہیں پروڈکشن آرڈر میں بھی جاریبت علی وزیر ان کا نام لی لیا محسن داور کا یہ والی باتیں کر کے نا وہ اپنے آپ کا قط چھوٹا کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل جو سیاسی مستقبل ہے اس کے اندر اتنی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کراچی میں بھی اپنے ووٹرز نہیں اس سے پتر نہیں لے سکتے اس کا مطلب ہے وہ پنجاب کے اندر جہاں آلڑی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے جہاں پر پوری ان کی جماعت تو کھڑ گئی ہے وہاں پر وہ واپس انڈروڈز نہیں بنا سکتے وہاں پر جڑے نہیں پھر سے کر سکتے اسی طرح خیبر پختر خواہ میں جب ان کے باپ نے کہا نقیب اللہ محسود کے انکاؤنٹر کے بعد قتل کے بعد کہ راو انوار جو ہے وہ ایک اچھا بچہ ہے اس کے بعد وہ ابھی تک کم بصیرت نہیں کر سکے تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ ایتنک کارڈز سمال نہ کریں سندھ نے بہت تباہییں دیکھی ہیں ستر کی دہائی میں اسی کی دہائی میں نوے کی دہائی میں اس کو بڑاوہ نہ دیں اس کو آپ کم کریں وہی آپ کی بصیرت ہے وہی سٹرچر آپ کو آگے لے کے جائے ہارون صاحب لیکن ان کی جماعت نے مولانا صاحب کا جو لوگ ڈاؤن کی جو کال ہے اگلے ماں کی حالت کہ انہوں نے تاریخ ابھی تک اعلان نہیں کیا بلاول اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اخلاقی حمایت کرے گی لیکن عملی طور پر وہ کہتا ہے میں پاکستان میں دوسرے کونوں میں ہوں گا اخلاقی حمایت نون لیگ کرے گی یہ اخلاقی بھی نہیں کریں گے یہ اخلاقی بھی نہیں کریں گے نا 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 یہ بد اخلاقی حمایت کر سکتے ہیں انورٹن کاماز میں جب آپ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ کون سے موضوعات ہے کون میں کہتا ہوں میں نہیں بتاتا آپ کو آپ کے اخلاقی حمایت کروں گا what does it mean ایک سیاسی مظاہرے میں اگر آپ کے لوگ شامل نہیں تو اخلاقی حمایت تمہارے کیا کرنی ہے یار اخلاقی مطلب ہے اخلاقی حمایت کا اخلاق حمایت کرے گی نون لیگ کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے شہباز شریف نہیں چاہتے اور پارٹی ایجیٹیشن کا مزاج نہیں رکھتی اور نواز شریف کی گرفت نہیں چونکہ چیل میں پاپولر تو نواز شریف ہی ہیں پاپولر تو وہ ہیں یا ان کی صاحب زادی ہیں شہباز شریف تو نہیں ہوتے پاپولر لیکن اب وہ وہاں ہیں اور یہ وہ پارٹی ہے جس کے ایک سو چالیس ایمن نے جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے اور کافلیک میں شامل ہو گئے تھے ایمن نے اور ایم پی اے شاید دونوں بلا گئے اچھا تو اس صورتحال میں اجیٹیشن کے دیکھئے وہ آئیں گے یہاں اکرم درانی صاحب نے کیا دھمکی دیا اللہ تعالیٰ انہیں اقلف سلیم اتا کرے میں تو انہیں بڑے دانا آدمی سمجھتا تھا ان کا بیان پڑھ کے تو میں حجزت ہی ہوں سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے درس قرآن دیں گے نمازیں پڑھیں گے تو سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے بھوک نہیں لگے گی اپنا پانی نہیں پینا واشروب نہیں جانا تو سڑکوں پہ گندگی پھیلے گی تو عمران خان نے جب کیا تھا ایک سو چھبیس دن اور تاہر القادری نے غالباً کوئی چالیس دن کیا تھا کہ امران خان کیا کرے گا وہ کہے گا یہ ہے فنڈیمنٹرلسٹ کہ آپ لوکل میڈیا ان کا ساتھ دے گا میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ تیر شکتوکر دوہزار گیارہ کو جو جلسہ امران خان نے کیا تھا مولانا فضل الرحمن کا جلسہ وہیں اس سے بڑا تھا یا کم از کم اگر کوئی ان کو مخالف ہو تو کہے گا برابر تھا یہ ذرا سے کام تھا میڈیا نے دکھایا کیوں نہیں نہ میڈیا آپ کا تاہر میڈیا آپ کا نگلیکٹ کرے گا انٹرنیشنل میڈیا مخالفت کرے گا پھر ان کا تو کوئی سٹیک ہے نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیکھنے پڑتے ہیں آلمی حالات پھر خدا کے بندے کشمیر میں آگ برس رہی ہے یہ کوئی وقت تھا ایجیٹیشن کا پھر ایوری بڈی نوز یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہو وہ کیوں ان کے حمایت کرے گی یا سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو کتنا سا سٹینڈ ایجیٹیشن کر لیں گے بننو میں ہیں ملتان میں کچھ مدرسیں ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ان مدرسوں کے کتنے لڑکے وہ لیں گے اگر نون لیگ ہو لائے ابھی زبیر جو ہے جو نواز شریف کے ساتھ لائل ہے وہ کہہ رہا بھی سوچیں گے ابھی فیصلہ نہیں کیا ایسے نکبال ایسے کوئی بات نہیں کر رہا بلکل ٹھیک ہے لیکن بیسے میں تو کیا آمایت کہاں سے ملے گی اور جو یہ موسم کونسا ہے پنجاب میں موسم بہت ہے موسم دیسینڈ میں پنجاب میں چاول مونجی کٹنے والی ہے اور گندمبونی ہے اکتوبر میں جو ہے وہ کسان کسی صورت میں گاؤں کا آدمی یا نمیجاریٹ کے بعد سب لوگ تو کاشکاری نہیں کرتے وقت نہیں ہوتا اور مولانا فضل الرحمن کیا ایک presentable آدمی ہے جن کی قیادت میں کوئی اجیٹیشن ہو ان کے والدے گرائمی جو ان سے تو بہرحال بہت بہتر تھے مفتی محمد صاحب جائے کسی کوئی اختلاف ہو صورت تھے ان کو نوافدہ دن عصراللہ خان نے جوڑ توڑ کر کے پین اے کے سربراہ بنا دیا مگر جلسہ تو ہے ماشاء اللہ سرخان کا ہوتا تھا دو لاکھ کا مفتی صاحب کا جلسہ تو بارہ آزار کا ہی ہوتا تھا صحیح بہت ایسے میں اور موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے مولانا صاحب یہ حکومت کے خاتمے کے لئے جو یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خاتمے تک دھرنا جاری رکھوں گا ممکن ہو سکے گا لیکن مولانا فضل عمان صاحب سب سے یہ دیکھنا ہے کہ کیوں دھرنا کرنا چاہتے ہیں جب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں آرہی نون لیگ ہاف ہارٹڈلی آدھے دل کے ساتھ آئے گی اعلامتی طور پر آئے گی ابھی نہیں پتا لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ تو شریک نہیں ہوں گے پھر بھی کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک سیاسی تنہائی کا شکار ہے پھر پی ٹی آئی کے اور مولانا فضل عمان صاحب کے دمیان ایک ذاتی پرخواست کی تاریخ ہے سیاسی دشمن ہی ہے کیونکہ خیبر پر تنخواہ دونوں کا کومن گراؤنڈ رہا ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان خود ان کی جو سیاست ہے وہ سکڑی ہوئی ہے سمٹی ہوئی ہے اب مولانا فضل عمان صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی جو جماعت ہے اس کو ایک متحرک ورکر ایک فورس دے ورکنگ فورس دے وہ تو ڈیسپریٹ ہے تو اس ورہ سے وہ یہ دھرنا کرنا چاہتے ہیں اسی ورہ سے مصر ہے اسرار کر رہے ہیں ان کی سیاسی زندگی کے انصار اس وقت تو بالکل ہے اور اسٹیبشمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے صورتحال بدل رہی ہے اگوانستان میں کس طریقے سے یہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں سو ننٹسو فورٹ لیکن حکومت کے لیے خطرے کا توبائی ہے نہیں نہیں دیکھیں کس طرح جسے ہوئے ہیں یہ پیپلز پارٹی نولی ایک بلاول جو ہے وہ گلگت بلدستان چلے گئے ایک کو کمر میں درد ہو گیا شہباز شریف صاحب کو باہر باہر پیغامات باہر باہر جو ہے وہ انکار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ڈیسپریٹ ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ تن تنہہ کریں لیکن انٹ ویزلٹ کیا ہے منطر کی انجام تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں آگے منزل کیا ہے ختم ہو جائے گا عمران خان صاحب کی وہ نہیں ہوگا نول لیگ کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے نول لیگ کے اندر اس کے اندر تو تو اتنے گروپنگ ہے اس معاملے پر ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا ہے ایک طرف شہباز شریف صاحب کا ہے ایک کمرے میں نہیں بیٹھتے اب ایک کیمرے کے سامنے نہیں آتے اور جو ٹوٹی پھوٹی انفرمیشن جیل سے نکل رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس پہنچیے کہ جی ہم محمایت کریں گے ایسان اقبال صاحب کہتے ہیں وہ بہچار ہے سفدر کے ذری ہے وہ بھی ہاں کپٹن سفدر کے ذری ہے ایسان اقبال صاحب کو دیکھ لیں خواج آسید صاحب کو دیکھ لیں کوئی کہہ رہا ہے کہ دو تیر مہین ان کو آگے بڑھانا چاہیے جب تحریک ہوگی کوئی کہہ رہا ہے نہیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ confusion کا شکار ہے leadership کا crisis ہے اور difference of opinion ہے کہ اس میں participate again no road map again no road map باوجود اس کے ویسوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے لیکن people's party کا صرف ایک point people's party کا ایک اور perception جو ہے سیاسی حلقوں میں سندھ میں تو یہ عام ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں relief اور deal کی بات ہو رہی ہے زرداری صاحب کی اور دوسرا ان کا ہے کہ مذہب کارٹ میں استعمال جو ہوگا اس میں آلے کار نہیں بننا چاہتے بلاول بھٹور پاکستان people's party ہم نے اے پی سی میں بھی دیکھا تھا جب عمران خان کے خلاف مولانا فضور عمان صاحب کر رہے تھے نواز شریف بینے بننا چاہے نواز شریف لیکن صاحب وہاں پہ وہ relief ممکن ہے وہ خاموش رہے وہ بننا نہیں ہاں وہ نہیں بنیں گے لیکن participate کریں گے ان کا اتنا تاریخ نہیں ہے وہ ذرا desperation کا شکار ہے یہ دونوں زیر الٹوا cases یعنی people's party میں یہ ایک burden اور یہ deal کے جو تاثر کو مزید اس کو فروغ دیتا ہے کہ ایک deal جو ہے وہ done ہو گئی اس لیے نہیں done نہیں ہوئی relief چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی باتیں بتا دیا آپ کو چاہتے ہیں deal چاہتے ہیں تب ہی اس لیے آپ نے کہا کہ اخلاقی حمایت بھی people's party نہیں کہہ رہی ہے بد اخلاقی حمایت کر سکتی ہے پنجاب میں انتخابی ہلکہ بندیوں کا اعلان حارون صاحب کیا بلدیاتی انتخابات کیا بات ہے میں کہتا ہوں ہم نیر پہ جا رہے تھے عمران خان کی گاڑی میں اس نے مجھے فون کیا میں اس کے ساتھ جا رہے تھا اس نے کہا میں نے election کا اعلان کر دیا ساتھ یہ اطلاع تھی کہ secretary general کا بھی election ہوگا میں نے کہا secretary general کا بھی کا بھی election ہوا ہے ہے جی secretary general تو انتظامی ہوتا ہے جیسے عمران خان نے party میں election کرا کے 2012 میں پورا سال ضائع کر دیا تھا اور تباہی آئی تھی اس کے نتیجے میں دو غلطیاں کی تھی ٹھیک ٹھیک نہیں تھی کہ سارا سار party election میں ضائع کر دیا جی وہ غریب قسم کے election تھے وہ ایسا election تھے جیسے آپ ایک ہی وقت میں امریکہ سے لیکن انڈونیشیا تک election کرا رہے اور اس کا نتیجہ جو ہو سکتا ہے ہر چیز ہی بکھر گئی بات یہ ہے کہ بلدہ election کا بھائی جان ہم نہیں چاہتے مدلہ وہ ناراض عمران خان نے مجھ سے party کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آئی بی کو چاہیے ریکارڈنگ کرے اور پھر انہوں کا مننگ کرے کہ بھائی عمران خان سے کہے ان کو مننگ کرتے مرے ساتھ بات تنکیہ کرے وہ کہے بھائی ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہم نہیں چاہتے election وہ بات کی انہوں کا بزدار کی بجائے ہمیں پنجاب میں اگر یہ قائد آدم دے دیں پھر بھی ہم نہیں جیت سکتے اس لیے کہ ہماری party کی تنظیم اچھی نہیں ہے ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تیرہ مہینے میں کچھ بھی ہمیں اچھے ایک راستہ ہے کہ ہم دھونس دھاندلی کر کے مدلن چوہدری پروید اللہ کے حوالے کرتے وہ جو political engineering کے پی اچ ڈی ہیں ان کے حوالے اور وہ سنسیر بھی ہو جائیں دو مفروض ہیں پولیس کے ذریعے پیسے خرچ کر کے جو عمران خان کا مزاج نہیں ہے پیسے خرچ کر کے کسی طرح اور انڈیپینڈنٹس کو شامل کر کے پولیس استعمال کر ڈی سی استعمال کر اس میں دوسری تباہی ہے جب آپ کی لے دے کہ عمران خان کے پرلے کیا ہے یہ ساکھ ہے تھوڑی سی کہ یہ corrupt نہیں ہے corruption کو tolerate تو خیر وہ کرتا ہے تو اس میں کوشش ہو ہی نہیں ہے اور مزدار کہاں لیڈر بھی ہو اور وقت بھی مل جائے عمران کا کہتا ہے نہیں election ہونے چاہیے آچھا اب آلی جناب میں tendency تو ہے کشتی چٹان سے ٹکرانے کی میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کروں ممکن ہے قرائد ہے لیکن جب ساری پارٹی کہے کہ پھلے ایک جائے گا دوسرا جائے گا تیسرے جائے گا چوتھا جائے گا پانچ میں جائے گا تو کوئی election قطع نہیں ہوں گے اگر election ہوئے ایسی تباہی آئے گی کہ یہ یاد رکھے گا اس کی زندگی کا پارٹی election سے بڑا بلندر ہوگا ایک possibility election ہونے کیا اگر یہ میری گفتگو کوئی سے سنا دے تو پھر ہو سکتا election ہو جائے میں کر کے دکھاؤں گا جب میں نے کہ درنا نہیں ہو سکتا میں ہوگیا بڑا نیک آدمی ہے اس لیے اس کی تو corruption کا روز نیا واقع سامنے آرہا اس لیے کہ یہ کر کچھ نہیں سکے دس لاک آدمی بروزگار ہوگیا عوی سوئی صاحب گزشتہ سال 60 دن کے اندر جب حکومت آئی تھی 60 دنوں کے اندر زمنی انتخابات ہوئے دو لہور کی امپورٹنٹ سیڈز جو ہے وہ لوس کی تھی اور اب اگر ایسا سیناریو کوئی بنتا ہے تو اس میں ایک دچکہ جس کیا میدان پنجاب کا میدان وہیں پہ ان کے سب سے بدترین سیاسی حریف شریف خاندار تین دیائیوں سے حکومت کے طرح پٹواری سیچو ڈی ایس پی فلا ان کی پوری جڑے ان کی مضبوط ہیں پورے نظام پہ اور رہی ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب اتنے مہین اور بریق جو خوابات کا جو مسئلہ ہے وہ آرون صاحب بتا رہے تھے مسئلہ کیا پی ٹی آئی کو وہاں پہ بہت سارے خواہش مند ہیں چیف منسٹر بننے کی مزدار صاحب کے دوم کافی کرتے رہتے نا ان کی کرتے اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں دیکھ لیجئے کہ کتنے پہلے جانگیر خان ترین صاحب اور شایمد قرشی صاحب شایمد قرشی صاحب کو تین دفعہ فارن منسٹر بنا دیں ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیں دل میں ان کے چیز خواہش رہ گیا چیف منسٹر ایک چھوٹا چیف منسٹر ان کے کہیں نہ دل میں رہتا ہے چھوٹا چھوڑری میاں سلم چھوڑری سربر شاہ محمود قرشی جانگیر ترین بزدار سے یہ سارے بہتر ہوتے اور سب سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی صلاح یہ جانگیر ترین میں تھی لیکن عمران خان صاحب کے لنسے دیکھیں وہ کہتے کہ بھائی اگر یہ ہم نے نہیں رکھا تو سے آج ایک سورس نے کہا پارٹی کا ٹاپ سورس ہے کہ بزدار سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں آپ کو کوئی اور حدہ دیا جائے جائے گا کہیں اور اکانٹ میں نے کہا میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ افواہ ہر ڈیڑھ دو مہینے کے بعد میں سنتا نازی نازی ویلکم بیگ اپتر بیگ حارون صاحب بیگ سے پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ بزدار صاحب کو جو کوئی اہم ذمہ داری سوپنے کے بلس اپنے کہ وہ افواہ ہی ہیں ایسا ہوتا بنی پنڈی میں میرا جاننے والا رہتا ہے وہ اگر کہے تو بزدار تبدیل ہو سکتا ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں اس لیے کہ میں نے اسے پوچھا تو نہیں اور کوئی سوال بڑا بلا آدمی ہے اور اس کا مشروعہ اکثر مان لیا جاتا پہلے بھی اس طرح کی پیغامات چھوٹے لوگ ہیں یہ مین وجہ ہے خٹک اب یہ روتا ہے عمران خان کہتا ہے کہ اس کو منع کیا تھا یہ نہ مناؤ یہ کیسے منع کیا تھا اگر میں اپنے گھر والوں کو منع کروں کسی بات سے یہ نہ کرو اور اس کے دلائل دوں تو کیسے منع نہیں ہوں گے بات ٹھیک نہیں رہے میرے پاس کنفرم خبر ہے جس فرم کو بھیجا گے تو دو بسیں پر چلی نہیں سکتی اور لوگ آئے ہیں درجون اعتراض آتے روچ سار بات تو سنن پہ چاہیس ارور روپے اور چاہی ہیں یعنی یہ منظوبہ لاہور یا پنڈی کے مقابلے میں کوئی فائنلی چھے گنا پرائز پہ بنے گا اور ذلت کا سج اور پشاور کے شہریوں نے گڑے کھوڑے ہوئے تھے اس کے باوجود 33 پچھلی دفعہ دیتی 65 سیٹ دیں یعنی کتنی زیادہ 95% زیادہ ٹھیک ہے اس کے باوجود لیکن اب کتنی تکلیب کوئی جھل سکتا اب تکلیب حسن ظن میں چھلی جاتی ہے ان کے نیت ٹھیک ہے خٹک والے تجربے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں وزیراعلا نہیں چاہیے بوسکی کا ایک کرتہ چاہیے میں اسی پیرے سے کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ تجربہ جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں آیا اور اسی لمبا کھیج سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال یہ نشانی کیونکہ پنجاب مستقل ان کے لیے ایک سردرد بنا رہے گا سردرد جو سروے ہو رہے اس میں پی ٹی آئی کے ورکروں کی اسی نوی اس میں ہے میں افسوس کہ جلدی میں نکل نہیں سکتا جب میں کہتا ہوں کہ بزدار صاحب نہیں ڈلیور کر سکتے پی ٹی آئی کے نوی فیصد ورکر کہتے ہیں you are right اب ان کا اپنا ورکر کہہ رہا ہے اس میں سر ورکر رفlek بھی کر رہا ہے میڈیا پہ گورننس پہ ڈلیوری پہ ہر چیز پہ سیاست پہ بھی تو یہ بڑا مہنگا صاحب بھی ثابت بھی سیز کہ وہ خود اب اس وقت لرننگ فیز میں ہے لیٹس سی کہ لرننگ میں یہ بات صحیح ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں دیکھ تین چار ہزار سال اگر وہ رہیں تو وہ ممکن اچھے بزر تین چار ہزار سال انسان کی عمر ہی تھوڑی ہوتی پھر 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 سال کے بعد مذہبی ہو جاؤ گھرست اس کو کہتے فور فیس پھر سال عمر میں نا دانت ہو ٹھیک نا آنکھ ٹھیک ہو نا دماغ ٹھیک ہو نا ٹھیک ٹھیک ہو پھر سال عمر میں مذہبی ہو سوفی سب نیروانہ کیا اس میں چلے ٹھیک گورننس is not on job learning مطلب ڈیلیورنس پہ عوام تو فیصلہ گورننس is not on job learning yes بلکل صحیح کہ بھئی ڈیلیورنس اتنی غیر مغولی زانت کی مجھے آپ سکھ گیر ماری گیر اور ڈیلیورنس سوال ہوگا عوام vote جو ہیں ان کو دیں گے بھئی ڈیلیور کیا کرتے چلے آج opposition کی آج شور شرابہ تھا احتجاج تھا کہتے سیاسی رہنماؤں کے production order جاری نہیں ہوئے اس کے باوجود حارون صاحب پارلیمان کے مشترک اجلاس میں صدر آرح محترمہ بن ظیر بھٹو نوے میں شروع کی تھی اب تک جاری ہے اس نے کہا تھا گو بابا گو آج تھا گو نیازین گو بیچ میں تھا گو مشرف گو بیچ میں تھا گو نواز شریف گو گو بن نظیر گو گو لغاری گو ہاں جی مشرف نے تو پھر انکار ہی کر دیا تھا بیوی بیوی وزیراعظم تھی شیخ رشید اور نواز شریف کیا ہماری نے بہت تنگ کیا تھا اسمبلی کے اندر نہیں تنگ نہیں کیا تھا بتتمیزی کیا صحیح لفظ استعمال کیا کریں ہاں بہت درم لفظ کیوں تنہ تشنے گالی کریکٹر سینیشن ریڈک ایک خاتون کو ہاں جی یعنی کرہت آتی شیخ رشید صاحب ایسے فکر کہتے تھے ای 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 جنرلی جنرلی سینیش کو گرفتار ہونے چاہیے تھا ٹھیک ہے اس لیے لیکن یہ بنظیر نے شروع کیا بھائی دیکھئے آج یہ تقریر کر رہا تھا اور عمران خان صاحب نے تو پارلیمنٹ کو یعنی کوئی مہتجاج کر لیں اس کو وہ بھی نہیں آپ سنتے اور اس ایجیٹیشن سے کیا آپ کی پپولاریٹی بڑھے گی نو لوگ صدر نے تقریر کی تو لوگ سن لیتے اس میں کیا خرابی ہے اگر میں نے اور عبیس صاحب نے تقریر ٹی وی پہ تو خیر صاحب آتی ہے سن لی تو کوئی نہیں لیکن عمران خاص نے کون سی قصر چھوڑی تھی اور یہ پہلا صدر ہے جس نے پرامپٹر پہ تقریر کی میں تو کہوں کہ ہر فکرہ ربط کے ساتھ ہے میں اس کی بیعت کرنے کے لئے تیار تھا میری عداش کو لوگ بڑا خراج تحسین پیش کیا کرتے میرا پاتا چلا نہیں پرامپٹر پرامپٹر پریزیڈنٹ مگر یہ کہ بڑی دلیری سے بڑی روانی سے بڑے جوش جذبے سے تجربہ کار آدمی جان دیدہ ہے یعنی آج پتا چلا کہ صدر بنائے تو کوئی خوبی اس میں ہے کچھ مجھ دیکھیں اہمیت اس کی تھی وہی کشمیر کی چینل آج کیا کر رہے ہوں گا یہی دکھا رہے ہوں گا بلکل آلمی دنیا بھی دکھا رہے رہے پھر یہاں پہ جتنے سفارت خانے ہیں وہاں پر 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 ستاریٹرز بیٹھے ہوتے پاکستانی سٹاف آئر کیا ہوتا ہے اور وہ ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں اخبارات کا بھی اور پوزیشن حکومت کے پی ٹی آئی کے ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹوں کا منڈیٹ نہیں مانتے اور تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیس بائیس ملین کا منڈیٹ نہیں مانتے تو ایسے پولاریزیشن کے اندر یہ طوفان بتمیزی اس طرح کے مرائل میں جب آپ کو معیشت کا مسئلہ ہو جب آپ کو ریجنل پیس کا مسئلہ ہو اس میں انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے اگوانستان سے کرنا ہے اپنے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے ایسی صورت حال میں کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر آکے درجہ حرارت کو کم کرنا ہوگا اور زیادہ ذمہ داری حکومت کی لیکن یہ جو تجربہ کار پیپلز پارٹی اور نو لیگ والے ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہاں پہ جا کے اتنا شوڑ چربہ باہر بچا رہے سوہید سب اتنی نرم زبان استعمال کرتے ہیں جیسے سکول کے ٹیچر ہوتے دوسری بارہ سنگ چھاڑیوں میں پسے ہوئے نہ حکمرانوں کو اس کا حساس ہے نہ پوزیشن کو اس کا حساس ہے نہ میڈیا کو اس کا حساس ہے میرے خیال ہے شاید اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑا سا حساس اور وہ اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ جنرلوں کے ساتھ گب تو نہیں لگا سکتے آپ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس چانک چلے جائیں گروہ فارق بٹو چائے بھی پیئیں گب بھی لگائیں ہمیں نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا کتنا ہے میں خیال کچھ ہوگا لیکن کسی کو یہ نان سیرس ایکٹر ہیں سارے انہیں کوئی خیال نہیں اور یہ بہت نیرو پرسپیکٹر میں سارے حکومت بھی پیپل سپارٹی بھی نون لیگ بھی مولیف حضر الرحمن کا ذکر ہی کیا بہت نیرو پرسپیکٹر یہ پار انٹوکسیکیشن ہے اور میں وقت ختم ہو گیا نہیں نہیں بھی ہے پار میں امام شافیہ کا کال ایک دورت ہوں روز میرا دی چاہتا دور ہوں میں یہ مان سکتا ہوں کہ کسی شراب پی اور نشے میں نہ ہو مگر یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اس میں اضافہ کرتا میری جورت نہیں ہے کہ امام شافیہ کا کال میں اضافہ کروں یعنی جو ایک خیال میری ذہن میں آ جو اقتدار کا عرض مند ہے وہ بھی ایک خاص طرح کے نشے میں ہوتا ہے اس تصور میں نشے میں ہوتا ہے جو ہیروین پینے کے لیے جا رہا ہو نا خریدنے کے لیے وہ بھی ایک خاص قیفیت میں ہوتا یہ جذباتی توازن سے محروم لوگ ہیں محمد علی جناہ جس میں جذباتی توازن تھا محمد علی جناہ فرشتہ نہیں تھے آسمان سے نہیں اترے تھے پہمبر نہیں تھے کوئی ان کے فیصلوں پر دلیل سے اختلاف کرے تو ٹھیک مگر وہ ان میں جذباتی توازن تھا یہ عجیب بندوق ہو اس کی پاور جب آپ کے پاس اختدار ہو اس کی پاور اور پیسے کی دولت کی مطلب حویس وہ اس کی مستقل رہتی ہے آسفری زرداری صدر ہو گئے لیکن ایمینے بننا ہے سندھ کے اندر چونکہ حکومت کرنی ہے اور یہی پہ رہنا ہے یہی کنارہ کشی بھی ایک ڈاکٹر عبدال مالک پہ وہ چیف منسٹر آتا اس نے دفعہ الیکشن ہی نہیں لڑا وہ بڑی آسانی سے ایم پی ہو جاتا اور چونکہ اس کا رویہ بڑا شریف بڑا مسئلہ میں تھی بلوستان ایک اس حاق خاکوانی صاحب پہ کتنے دن گزر چونکے تین سو نوے کے قریب دن گزر چکے ہیں یا پچاسی دن گزر سارے تین سو اسی بیسی دن گزرے ہوں گے اقتدار میں آئے ہوئے پی ٹی آئی کا اور وہ اس کے اہم ترین لیڈر تھے اور ان کی بڑی عزت تھی ایک دن وہ ٹی وی پہ نے ایک دن نمبر وان انہوں نے جب ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پارٹے کی نمائندی کرنے والے بھی موجود ہیں حکومت کی نمائندی کرنے والے بھی موجود ہیں تب میرا آنا مناسب نہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں آپ نے ہلکا انتخاب ہے آپ کا کیا حال ہے انہوں کہ جا کے پوچھ لو میرے پرانے دو سے جا کے پوچھ لو کبھی کسی پولیس افسر کو میں نے کسی ایسے شخص کی سبارش نہیں کی جس پہ دبا ہو مگر یہ ایک سی پخر امام ایک سی ہو سکتا فاروق لکاری صاحب کے اس میں انہوں نے ایک 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 بھی کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کافی اپنی وقار سیاسی وقار میں گراوٹ لے کر آئے تھے دوسرا یہ کہ اختدار کارٹو کی سیج ہوتی امران خان صاحب کی سمجھنا چاہیے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے جو پی ایم ہاؤس کے اندر ایڈوائزر اور یہ مشیران جو بولتے ہیں بہت زور زور سے اور چیفتیں چلاتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذمہ داری ہے یہ قوم کی ذمہ داری ہے ملک کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری چلیں کل وزیراعظم مظفر آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور آج ایک سالہ حکومتی کارکردگی کے حوالے سے بھی صدر علوی صاحب نے موسیقی